ہر گاہ کے ملک اور صوبے کے عوام گزشتہ ستر سالوں سے آئین پاکستان اور ملکی قوانین کے بلا تفریق کو امتیاز نفاظ کے عرض مند ہیں جو تحال تشنا ہے حالیہ کمر توڑ مہنگائی کے باعث عوام شدید مشکلات کا شکار ہیں آئین اور قانون کا یقسان لابو نہ ہونے کی وجہ سے عوام میں مایوسی اور بیچینی پائی جاتی ہے معاشرے میں مایوسی کا عالم چھایا ہوئے برداشت تحمل روایات اور اقدار کا خاتمہ ہو رہا ہے حکومتیں اور وزارتیں آتی اور چلی جاتی ہیں جبکہ بیروکریسی کے افسران پچیس تا تیس سالوں تک ملک اور صوبے کے عوام کی خدمت کے فرائض تر انجام دیتے ہیں انتظامیہ آئین کا تیسرا اہم ستون ہے جس کی ذمہ داری آئین اور قانون پر عمل درامت کرانا ہے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناک کے فرمودات کے مطابق اگر انتظامیہ اپنے فرائض منصبی بطریق احسن سرانجام دیں تو معاشرے کے تمام مسائل و مشکلات پر قابو پایا جا سکتا ہے اور انتظامیہ ہی عوام کا اعتماد آئین کے تینوں ستونوں پر بحال کرنے میں صفحے اول کا کردار ادا کر سکتا ہے مزید بران بانی پاکستان نے مختلف مواقعوں پر اپنے خطابات میں افسران سے فرمایا کہ قوم اور ملک کا جذبہ ہی انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور انہیں احساس دلایا کہ انہیں قانون و ضابطہ کا ساتھ دینا چاہیے اور سیاسی دوباؤں میں نہیں آنا چاہیے اس طرح عدالت عزماء اور عدالت حائلیہ نے بھی اپنے فیصلوں میں بار بار احکامات جاری کی ہیں کہ بیروکریسی کسی کا بھی غیر قانونی حکم تسلیم نہ کریں لہٰذا یہ ایوان صوبائی حکمت سے سفارش کرتا ہے وہ انتظامیہ پر عوام کا اعتماد بحال اور آئین اور قانون پر بلا تفریق عمل کرنے کو یقینی بنائے تاکہ عوام میں پائی جانے والی حیثہ سے معلومی کا خاتمہ ہو سکے یہ انتہائی اہمیت کا حامل قرارداد ہے پاکستان اور بلوچستان میں یہ ایک منفرد حیثیت کا قرارداد ہے حالات کو قابو میں رکھنے اور موجودہ صورتحال کو مزید تباہی سے بچانے کا واحد ذریعہ اس قرارداد کی پذیرائی ہے جناب چیئرمین یہ قرارداد پاکستان اور بلوچستان کی خوشحالی اور ترتی کی نوید ہے ہم ستر سال سے جناب چیئرمین یہی کہتے چلے آ رہے ہیں کہ ملک ایک نازک دور سے گزر رہا ہے ملک ایک نازک دور سے گزر رہا ہے پاکستان پر بڑے مشکلات ہیں پاکستان کے حالات اتنی اپتر ہیں کوئی بھی دہائی یہ سات دہائیوں میں کوئی بھی ایسی دہائی نہیں ہے جس میں ہم نے یہ کہا کہ یہ دہائی خوشحالی اور ترقی کی دہائی ہے آج ہم اس اپتری میں آ گئے ہیں کہ ہم ہمارا معاشرہ تمام مظالم میں آخری کونے پہ آ چکا ہے لہٰذا ان حالات کا ادراک کرنے کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم وہ طریقہ کار ڈھونڈیں جس سے ہم مزید اپتری سے بچ جائیں جس سے ہم مزید تباہی سے بچ جائیں آئین پاکستان اور ملک کے قوانین کے بلا تفریق نفاظ نہ ہونے کی وجہ سے عوام میں احساس محرومی ہے جناب چاہمین صاحب غیر یقینی قفیت کا ہر بندہ شکار ہے پورے پاکستان کے تمام عوام ہر سو مایوسی ہے یہ ڈوننا پڑے گا اگر ہم نے اس معاشرے کو بچانا ہے اگر ہم نے اس ملک کو ترقی دینا ہے اگر ہم نے ایک ذابطے کی زندگی گزارنی ہے اگر ہم نے خوشالی کی زندگی گزارنی ہے تو اس بات کو ڈوننا پڑے گا کہ کس طریقے سے ہم اپنے مقاصد پا سکتے ہیں جناب چاہمین انتظامیہ جو ہے وہ آئین کا تیسرا ستون ہے اس کی ذمہ داری آئین اور قانون کی بالا دستی ہے آئین بھی یہ کہتا ہے قانون بھی یہ کہتا ہے اور ان کی سروس یا ان کی خدمات کے تقاضے بھی یہ ہیں کہ وہ قانون کی بلا امتیاز نفاظ میں اور قانون کی بالا دستی میں صفحے اول کا رول ادا کریں بلکہ اس ذمہ داری کو نبھائیں اگر وہ اس ذمہ داری کو اس طریقے سے نبھائیں گے تو جو باقی دو ستون ہیں جس کو مقننہ اور عدلیہ کہتے ہیں اس پہ بھی عوام کا اعتماد بحال ہو سکتا ہے عدلیہ کا چونکہ عوام سے برائے راست تعلق نہیں ہے مقننہ کا عوام سے ہے تعلق لیکن مقننہ کی تعداد اتنی نہیں ہے کہ تمام لوگوں کی تسلیح اور تشفیح یا ان کی خدمت کا فرض ادا کریں تو اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ان حالات کا تجزیہ بھی کیا جائے جناب چیہمین صاحب آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ پہلے کسی بڑے سے بڑے واقعے کے لیے ایک نائب تاثل دار کو جو اس انتظامیہ کا سب سے جو بنیادی گریڈ ہے اس کو کسی انکواری کے لیے مقرر کیا جاتا تو کہیں سے کوئی اعتراض نہیں ہوتا اور اس کی ریپورٹ فائنل ہوتی اس کے بعد حالات نے نائب تاثلہ کو چھوڑ دیا پھر تاثلدار کی انکواری اس سے بھی لوگ مطمئن نہیں ہوئے تو اسٹین کمیشنر کی انکواری اس سے بھی لوگ مطمئن نہیں ہوئے تو ڈی سی کی انکواری اس سے بھی لوگ نہیں مطمئن ہوتے ہیں تو کمیشنر کی انکواری کا مطالبہ کیا جاتا ہے اور کمیشنر کی انکواری کے بعد پھر یہ مطالبہ ہوتا ہے جی عدالت سیشن جج کی انکواری مقرر کی جائے ہائی کورٹ کے جج کی انکواری مقرر کی جائے آج یہ کہا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ کے سینئر جج کی انکواری مقرر کی جائے یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کا اس پورے سسٹم پہ کسی قسم کا کوئی اعتماد نہیں ہے اور آج جو ہمارے ساتھیوں نے یہ ساری باتیں سلیم خوصہ صاحب نے وارڈا سے متعلق جان جمالی صاحب نے حالات سے متعلق اور اسی طرح اسماعیل کاکر صاحب کی جو یہاں پہ شہادت ہوئی ہے ان کو ڈکیٹی میں مارا گیا ہے اس کے بارے میں بات ہوئی اور اس طرح مجید نوتیزی کی بات اختر حسین صاحب نے کی اس طرح کے ہزاروں واقعات اس قسم کے آتے ہیں جس سے لوگوں کی جو مایوسی ہے وہ پھیلتی جاتی ہے اور زیادہ ہوتی ہے لہٰذا اس بات کی ضرورت ہے کہ ان تمام حالات کا ادراک کیا جائے اور دیکھا جائے کہ کس طریقے سے ہم ان حالات پر قابو پا سکتے ہیں اور کن حالات میں ہم ان حالات سے نکل سکتے ہیں میں اس لئے کہتا ہوں یہ رب ہمارے معاصلے میں وہ کیا صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے کہ جب ایک چاکو کسی سے پکڑا جاتا ہے ایک پسٹل کسی سے پکڑا جاتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ وہ جیل سلا جاتا ہے اس کو سزا ہوتی ہے اور ہمارے سامنے گاڑی میں مسلح لوگ بغیر کسی لائسنس کے سرعام پھرتے ہیں لوگوں کو بھی لورتے ہیں عوام کو بھی پریشان کرتے ہیں اب ایک کس طرح کی ایکوالیٹی ہوتی ہے ایک طرف تو پانچ دس گاڑیاں مسلح جاتی ہیں اور ایک طرف ایک آدمی سفید پوش پیدل جاتا ہے یا گاڑی میں اپنی جاتا ہے تو اس کو کیسے خوف نہیں ہوگا وہ کہاں چلے گا اس کا ادراک ہونا چاہیے اور یہی جو ستر سال سے ہمارا رونا ہے کہ ہم حالات ہمارے لئے ٹھیک نہیں ہیں حالات ہمارے لئے پریشان کن ہیں